ہائے گائیس سواغت ہے آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب چینل اگزام اکیڈمی پر جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا وہ چینل کو سسکرائب کر دے تاکہ ہمارے دوارہ اپلوڈڈ بیڈیو ان تک صحیح سمیہ پر پہنچ سکے تو دوستو چلیے چلتے ہیں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جس میں ہم اگزام میں آنے والے مہتپور پست کو وہ ان کے رچناوں کے بارے میں جاننے کی کوسس کریں گے کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر اگزام میں ہر بار کچھ نہ کچھ پیشن جرور پوچھتا ہے تو اس کے حساب سے اس ٹاپک کو کافی مہتپور سمجھا جا سکتا ہے تو ہم یہاں پہ بات کریں گے سب سے پہلے آگنا سوتر کے بارے میں آگنا سوتر جو ہے یہ بہت شاہد سے ریلیٹڈ ایک گرنت ہے جو گتم بودھ کے سمائے کے گرنتوں میں سے ایک ہے اگر آگنا سوتر کے بارے میں سمجھنا ہے تو اس لائن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آگنا سوتر جو ہے وہ بہت دھرم کے دلدھ نکائے کہ چوتیس سوتروں میں سے سیتیسما سوتر ہے یہ چوتیس سوتروں کا جو دلدھ نکائے ہے اس کا ایک پارٹ ہے جس میں اس کا نمبر جو ہے سیتیسما اسثان پر ہے تو ان کی بہت شاہد کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا جو شاہد آتا ہے وہ ہے تری پٹک تری پٹک جو ہے وہ تین گرنتوں کا ایک سنگرہ ہے جس میں بینے پٹک سوتھ پٹک و ادھی دھم پٹک مل کر اس کو بنایا گیا ہے ان کی جو اگلی رچنہ ہے اس میں آپ جاتک بودھ چیریتم ملند پنہوں مہا ونس و دیپ ونس مہاکاب دیبیاؤ دان انگتر نکائے اگزام کے حساب سے یہ سارے پستہ کافی مہتپور ہیں ان پستکوں سے اگزام میں پوچھے جانے کی سمبھاؤنہیں بہت زیادہ ہیں آئیے ہم چلتے ہیں اگلے چپٹر پر اس میں جو اگلے جو لکھک ہیں وہ ہیں اربند گھوس اربند گھوس کے بارے میں جان لے کہ یہ پندرہ اگست 1842 میں ان کا جنم ہوا تھا اور پاند دسمبر 1950 میں پانڈی چیری میں ان کی مرتی ہوئی تھی ان کی پستکوں کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو ان کی رچنا ہے وہ The Life Divine ہے The Life Divine کی رچنا 1914 میں انہوں نے کیا تھا اور اس کا جو پرکاشن ہے وہ 1919 میں ہوا تھا ان کی اگلی جو رچنا ہے وہ The Synthesis of Yoga ہے اس کی جو رچنا ہے اس کو انہوں نے 1914 میں ہی کیا تھا اور اس کا جو پرکاشن ہے وہ 1921 میں ہوا تھا گھوز کی جو اگلی رچنا ہے وہ The Ideal of Human Unity ہے اس کو انہوں نے 1915 میں لکھا تھا جس کا پرکاشن 1918 میں ہوا تھا ان کی جو اگلی رچنا ہے وہ ہے Essay of the Gita 1916 میں انہوں نے اس کی اس رچنا کو لکھا تھا اور اس کا پرکاشن 1920 میں ہوا تھا ان کی جو اگلی رچنا ہے The Renance in India with Aid Defense of Indian Culture اس کی رچنا انہوں نے 1918 میں کیا تھا اور اس کا جو پرکاشن وہ 1921 میں ہیں یہ سارے پستک کافی بہت پور ہیں اور exam میں پوچھنے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہے کیونکہ exam میں آپ دیکھیں گے جو پہلے کے Christian paper اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو 6-7 writerوں کی پستک یا اس سے زیادہ writerوں کی پستکوں کے بارے میں اور ان کے رچنا کے دنانگ کے بارے میں امیشہ پوچھا جاتا ہے تو اس حساب سے بہت ہی important ہے اگر اس topic کو تیار کر لیا جاتا ہے تو سمبھاؤتہ آپ کے 5-6 Christian 100% جو number آپ کو دلانے والے ہیں یہ 110% ہے یہ topic آپ کو 5-6 Christian پہ اس topic پہ 5-6 Christian تک 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 پر 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 سکتے ہیں اس لئے یہ topic کو یاد کرنا بہت پستکوں و ان کے writerوں کی اچھی جانکاری آپ کو exam میں اچھے نمبر دلا سکتے ہیں اس حساب سے یہ question بہت ہی important ہے تو آپ لوگ ان question کو ضرور سے یاد کر لیں کیونکہ exam سکتے ہیں تو ان کی جو بہت ہی مہت پور جو ان کی پتر پرکاشن ہے وہ green pamphlet اور indian opinion 1909 میں جو پرکاشت ہوئی تھی اس میں indian opinion کو سبتاہ پترکہ کی روپ میں پرکاشت کیا گیا تھا ان کی جو اگلی رچنا ہے وہ ہندو سوراج ہندو سوراج گادی جی کی بہت مہت پور رچنا ہے اس میں گادی جی نے اپنے راجنیت کی بیچاروں کے بارے میں بتایا ہے اس رچنا کا جو پرکاشن ہے وہ 1938 میں ہوا تھا اگلی جو رچنا ہے گادی جی کی وہ ان کی خود کی آتم قطع ہے اس آتم قطع کا نام ہے the story of my experiment with truth یہ 1919 شاہی نے کیا تھا ان کی اگر اگلی رچنا کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ ہے حریان 1933 میں انہوں نے پرکاشت کیا اس کے بعد ینگ انڈیا ہے 1919 میں پرکاشت کیا یہ دونوں ہی انگری جی سمپادن کی پترکائیں ہیں آئیے اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں آگے ہم یہاں پہ گاندھی جی کے اوپر لکھے گئے کچھ مہتپور رائٹروں کے بارے میں جات یہاں پہ بھی کچھ مہتپور پستکے ہیں جو گاندھی جی کے اوپر رائٹروں نے لکھی ہوئی ہے جس میں سب سے پہلے آتے ہیں لویس فیشر انہوں نے اپنی پرشید رچنا لکھی تھی The Life of مہتما گاندھی 1950 میں اس کا پرکاشن ہوا تھا اس کے بعد نام آتا ہے دنکر جوسی کا انہوں نے مہتما ویٹس گاندھی 2007 میں لکھا تھا اس کے بعد اگلا نام آتا ہے رام چندر گوہا کا یہ بہت اچھے اتحاس کار ملے گا ان کی پستک ہے انڈیا آفتر گاندھی The History of the World's Largest Democracy 2007 میں اس کا پرکاشن ہوا تھا اگلے ہیں جی این دھون انہوں نے پولٹیکل فیلوسپی آف مہتما گاندھی 1946 میں لکھا تھا اس کے بعد اگلے ہیں جی بی کرپلانی جی انہوں نے لکھا تھا گاندھی بی 1938 میں دوستو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کو سیکھنے کو ملا ہو ہو گا آپ سبھی ویڈیو میں بنے رہے اس کے لیے بہت بہت دھنی